اسلام ورحمة اللہ 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 وبرکاتہ پہلے بات یہ کہ آپ کے نا وہ اپس کے نام متے جوتے ہیں میں اس لئے سنگی ہے کہ آپ کی اقنابت ایک بھی ایف ٹونٹی ون سکونٹی ون بارال اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سنائیں خیریت سے آپ سب جی الحمدللہ سر جی سر اب یہ آغاز کرتے ہیں ملا تخیر یہ سورہ یاسین اسراب نے اس سے آپ کے ذات میں شیئر ہوا تھا سورہ یاسین ہم مڑھ رہے ہیں تو آج اس کی اگلی آیات کی اس کی تشریح کریں گی پچھلے لیکچر میں آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ ورد اللہ شریق نے پستی کی طرف انبیاء بیجے دو اور اس کے بعد ان انبیاء ان کو اللہ سے مانا ہوتا رہا نے بھیجا ان دو کو طاقت دینے کے لیے اور ان کو تقویت دینے کے لیے اللہ تعالی نے تیسے نبی کو بھیجا تو قوم نے انکار کیا ان کا یہ کہہ کر کہ تو انہی طرح کے بشر ہو اور اللہ تعالی نے وہی نازل لے گی یعنی کہ ان کا کومینیشن یا ان کا یہ کہنا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا اور ایک نظریہ کے رسول بشر نہیں ہو سکتا تو یہ دونوں نظریہات ہی باطل ہیں دونوں ایک انتہا پر ہیں اصل میں ایک بشر رسول ہی ہو سکتا ہے ایک بشر اللہ کے نبی بھی ہو سکتا ہے اور جب اس کو اللہ تعالی وہی اطاق رہا ہے تو صاحب کہا رہا ہے کہ وہ پھر پوزیشن کے لحاظ سے اتنا بڑا انسان بن جاتا ہے کہ دوسرے انسان اس کو نقام بن جاتا ہے تو اب رسولوں نے یہ بات سنی اور کیا فرمایا قولو ربونا یعلمو انہوں نے فکر کہا پہلے میں نے اتنا دوبارہ 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 میں آپ امگائے چھوڑی تھی یہ اب پہلے پہ انہوں نے یہ کہا کہ انہا علیکم مرسلون پھر جب انہوں نے کہا کہ تم تو مائیدہ رہا کہ بشر ہو اور اللہ تم نے کوئی چیز نازل نہیں کی این انتوں بھی اللہ تقذیبون بلکہ تم تو انہوں نے جھوڑے ہوتے ہیں اچھا اب ایک بات تو سیریز بات ہے کہ جب آج جو ڈازمی فکر جھوڑا ہو اس کو دوسرے میں جھوڑا ہوتی ہے اور یہ بات تمام لوگ جانتے ہیں پتہ ہے تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کے باوجود جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام دنیا میں آئے ہیں کوئی آدمی کے کردار پر انگلی نہیں اٹھا سکا الزامات لگائے لیکن الزامات ثابت نہیں ہوگا ہے اور ہر آدمی نے یہ بات مانی تسلیم کی ہے کہ وہ ذاتی خواہش یا ذاتی گرس کی وجہ سے نہیں بلکہ واقعہ انہوں نے مار کھائی ہے یہاں تک کہ شہید کر دیئے گئے لیکن انہوں نے بے لوس لوگوں کے سابقے میں ایک چیز پیچ کی ہے اب یہ قوم چونکہ خود جھوٹی ہے لہٰذا یہ ان نبیوں کو جھوٹا گئے اور یہ جو اسطلاحات ہیں یہ چیزیں ہیں یہ بہت پرانی ہیں کہ ایک اسطلاح بنائی جائے اس اسطلاح کو پھر ایسے لوگوں پر چسپا کیا جائے جو وہی کے ماننے والے ہیں اور ایک اسطلاح بنائی جائے اور اس پیسے آدمی پر چسپا کیا جائے جو وہی کے ماننے والے نہیں ہیں یا وہی کا انکار کرنے والے ہیں یا وہی کو افسرہ تسلیم نہیں کرتے کہ افسرہ تسلیم کرنے کا حق ہے اور ایک پارٹی اس کو آپ دہشت کرد قرار دیں اور دوسری پارڈی جو اس کو وہ متبع قرار دے دے یا اس کو نیک قرار دے یہ آج کل بھی یہ اصلاحات مولی ہے تو اس اصلاحات پر بہت زیادہ کام کی دورت ہے تو اللہ تعالیٰ حرمیتا ہے قولو ان نبیوں نے کہا ربنا یا علمو ہمارا رب جانتا ہے یعنی کہ ہمیں جھوٹ گولنگ کیا ضرورت ہے ہمارا رب جانتا ہے کیونکہ پہلے وہ کہہ چکے ہیں مرسلون اب یہاں لام انہوں نے تحقید کے لئے کہا ہے یقیناً تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یہاں پر یہ مرسل کا لفظ جو ہے یہ بھی اہم ہے مرسل کا مطلب ہوتا ہے کہ خود نہیں آیا بلکہ اس کو کسی نے بھیجا ہے ارسلہ یرسلو ارسالاً سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے مرسل کو مرسل وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اللہ فرماتا ہے مرسل نبی خود نہیں بنتا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو بھیجتا ہے اور اس کو خود چلتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ رسول اللہ اور لوگوں میں جو چلتا ہے جس کو چلتا ہے تو نبیوں نے کہا کہ ہم تو ہی صرف بھیجے گئے ہیں وَمَا عَلَيْنَا اور نہیں ہے ہمارے ذمہ اِلَّا مَغَرْ وَمَا اور اِلَّا یہ حسر حسر پیدا ہو گیا ہے یعنی کہ ہمارے ذمہ کیا ہے واضح پہنچانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کوئی لاغ لیمٹ نہ رہے جائے اور دین کو اس زبان میں سمجھا جائے کہ اگلے کو فوراً سمجھا جائے تو فلسفہ بیان نہ کیا جائے تو بڑی نبی چوڑی لوگوی تشریرہ کی جائے بلکہ ایسی بات کی جائے کہ اگلے آدمی کو فوراً سمجھا جائے یہاں آپ کو سمجھنا چاہئے کہ اللہ کا قرآن اللہ تعالیٰ کی وہی وہ اپنے بیان میں بالکل واضح ہے اللہ سبحانہ وآلہ نے اس لئے فرمایا کہ ہمارے ذمہ کیا ہے پہنچا جائے نہ اور وہ کونسا پہنچا جائے نہ صاحب اب وہ بلاغ مبین کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں ذکر کیا تو نوح علیہ السلام کی بیٹے کا ذکر کیا ہے نوح علیہ السلام کی بیٹے کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ورک ہو گیا ہے اور ہم نے نوح علیہ السلام کو سازلش کی جب انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے غیر شریف اور مشرکانہ شفاعت اور سفارش کی نفی کر دی اور اس چیز کی بھی نفی کر دی ہے کہ کوئی کنشپ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ فیملی ریلیشنشپ اللہ کے ہانے چاہتے ہیں کہ کوئی بیٹا ہے نبی کا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پچھا لیے جائے گا پخشا جائے گا توالی پیدا نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ وآدہ 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 نے کہ اگر ہمارا کوئی سچا نبی وہ بھی اپنی مرضی بات کرے فرض محال تو ہم اس کو دائیں آتے پکڑ تو اس کی شاعرہ کو پاڑ دیں بلانگی مبین کا مطلب ہوتا ہے کہ واضح طور پر بیان کر دینا اصول اور دابطے کو اتنا کلیر بیان کر دینا کہ وہ عام آدمی کو بھی سنجھ جائے گا اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہمارے ذمہیں پر پہنچا دینا ہے ہم تمہارے پر دروغہ نہیں ہیں جس طرح قرآنی میں اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان پر دروغہ نہیں ہے کہ آپ ان کے پیشے پڑھ جائیں نہیں ماتے تو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات کہ ہمارے ذمہیں تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے اس لئے انبیاء علیہ السلام کو ایسی زبان دی جاتی ہے ایسے اصول دی جاتے ہیں ایسے ذابطیں دی جاتے ہیں کہ جو ہر آدمی کو آسانی کے ساتھ سمجھا جائے ہیں اب آگے قوم کیا قائد آپ کو پتا ہے وقت گزر گیا صدیان گزر گئیں لیکن انسان اسی عقیدے پر ہی ہے جو پہلے بہت دور کہنے لگے کہ بے شک ہم تو تمہیں منحوظ سمجھتے ہیں اب یہاں بھی اسطلاح دیکھ لیں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی کوئی نبی دعوت لے کر آتا ہے تو دو قوم تو لازمی ہوتے ہیں پہلا کام ہی ہوتا ہے کہ قوم انگار کر دیتی ایک بات اور اس سے بھی لڑائی پیدا ہوتی ہے اور دوسرا کام ہی ہوتا ہے کہ قوم اگر انگار کرتی ہے تو ان کی آپس میں بھی لڑائی شروع ہو جاتی کہ کچھ لوگ نبی کی دعوت کو لبے کہہ دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نبی کی دعوت کو نہیں مانتے ہیں ایک ہی فیملی کی آدمی ایک مانتا دوسرا نہیں مانتا تو اس وجہ سے جو گھنیلو طور پر یا معاشرے میں جو لڑائیاں پیدا ہوتی تھی وہ اس کا ذمہ دار نبیوں کو سمجھتے ہیں حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ سچ کی پہلی کرنا فرض ہے تو جب ایک بات سچی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے تو غلط آدمی کو وہ ہے جو اس کو اس لیے آدمی سمجھتا ہے واللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں انہاں تو تیرنا بکم انہاں ہم تو تمہیں منحو سمجھتے ہیں اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر طرح کی نوزت کی نبی فرما دی آپ نے فرمایا فرمایا کوئی بیماری جو ہے وہ متبدی نہیں ہوتی ایک بات اور جو تم پرندے پرندوں سے فال لیتے ہو پرندہ اڑا کر دائے طرف جائے گا تو یہ ہو جائے گا بائے طرف جائے گا تو یہ ہو جائے گا یہ بھی کوئی نہیں ہے والا حامہ اور یہ جو اللہ کو منحو سمجھتے ہو یہ بھی نہیں ہے والا سفر اور یہ جو تم نے سفر کے مہینے کے بارے میں گمان رکھا ہوا ہے کہ یہ سفر کا مہینہ منحو ست تو اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ چار منحو ست والی باتیں یہ شروع سے چلیے آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جاہلیت کی باتیں ہیں وہ چار جو گنی ہوئے ہیں اس کے اندر یہ بھی فرمایا ہوا علیہ السستاؤ بن ملون کے لوگ ستارہ پرستی پر یقین رکھیں گے ستاروں پر اعتماد کریں گے اور آپ کو پتہ ہے ستاروں پر اعتماد کرنا یہ بہت پرانی ہے عبرہ علیہ السلام کا جو آپ نے سورہ نام میں پڑھا ہے پچھلے سلیوز میں اس پہ آپ جانتے ہیں کہ عبرہ علیہ السلام صاحب سے پہلے اپنے مشرق قوم پر سامنے جب ان پہتا مناظرہ کیا سب سے پہلے کس چیز کو دیکھا تھا کسی کو یاد ہو تو جو مناظرہ ان کا ہوا ہے ستارے کو جی ستارے کو دیکھا ہے اب دوسرا چاند کو دیکھا ہے تیسرا سورج کو دیکھا ہے اب یہ جو چیزیں ہیں نا چاند سورج اور ستارے ساری چیزیں جو ہیں نا یہ شروع سے پوجا ان کی ہوتی آ رہی ہے اگر آپ میں کمپیلیٹیو ریلیجن کا سٹورنٹ ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ ستارے کے اندر بھی روشنی حرارت موجود ہے چاند کے اندر بھی حرارت موجود ہے سورج کے اندر تو آپ کو پتا ہو تو حرارت اور فیوجن کا ایک بہت بڑا مرکز اور بہت بڑا سورس ہے یہ جو حرارت کی پوجا ہوتی نہیں بنیانی طور پر شیطان پوجا ضرورت ہے کہ جس چیز میں حرارت ہے جو آگ سے بنی ہوئی ہے یہ آگ اس کے اندر موجود ہے تو شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کسی نے کسی حوالہ دے میری پوچھا ہو جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ٹیکسز کا نظام ہے جب بھی آپ پاکستان میں کچھ چیز لیتے دیتے ہیں تو آپ کا چیز لینے کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ چیز کا ٹیکس کا وہ آگے پہنچ جائے صحیح ہے کہ نہیں جی سٹورنٹ بتائیں یہ جو ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں چیز لیتے ہیں ساتھ جو اس پہ ٹیکس لگتا ہے وہ ٹیکس بھی پی کرنا پڑتا ہے وہ ٹیکس فورم کی ہوتیوں تو جوری میں چلا جاتا ہے توی دو یو ایگری کیسا ہو رہا ہے جی سر ایسی ہوتی ہے جی بلکل ایسی ہوتی ہے اچھا اب شیطان جو نا وہ ہماری عبادت میں سے انسانوں کی باہت حصہ لینا چاہتا ہے حصہ اس کو بڑی خوشی ہوتی کہ حصہ مجھے مل گیا ہے یہ شیطان نے میری عبادت میری تو نہیں عبادت کر رہا لیکن اس چیز کی عبادت کر رہا ہے جس کی میں عبادت کروانا چاہ رہا ہوں یعنی کہ غرارت روشنی کے مجسموں کی سورج کی ہو جائے چاند بھی ہو جائے ستارے کی ہو جائے تو اب ستاروں بھی عقیدہ رکھنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے عماری کو متعدی سمجھنا ہے یہ مسلمان کا کام نہیں ہے اس طرح اللو کو منعو سمجھنا ہے یہ مسلمان کا کام نہیں ہے اللو کو منعو سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں وہ لوگوں کے طویز لکھے جاتے ہیں اس کو مارا جاتا ہے جادو پر قسم کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے طور پر گرد تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بدشگونی لینا ہے یہ اسلامی طور پر درست نہیں ہمیں اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جس سے نبی علیہ السلام کے سامنے صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر جو آدمی آیا اس کا نام تھا سہل سہل کا مطلب ہوتا ہے آسانی تو آبا تو اچھا گمان رکھنا اچھا گمان رکھنا اور اچھے گمان تو ہم تم کو منحو سمجھتے ہیں یہ باز سٹورنٹس کا کیمرہ آن ہے وہ کیمرہ بند کر لیں شاہدہ بشیر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لائل نمتان تہو اگر تم باز نہ آئے اگر تم باز نہ آئے شاہدہ بشیر کیمرہ بند کر لیں اپنا لائل نمتان تہو اگر آپ باز نہ آئے تو لنرجمنکم یقینا یقینا ہم تمہیں پتھروں سے تمہیں مار ڈالیں گے اور والا یمستانکم منہ عذاب علیم اور ہماری طرف سے تمہیں جربنا گذاب پہنچے گا اب یہ جو قرآن مجید کی آیات آپ نے سنی ہے اس کے مطابق واضح طور پر آ رہا ہے کہ نبیوں کی جو دلائل کا مقابلہ دلائل سے نہیں کرتا ہے بلکہ وہ آگے ہیں وہ جو عہی اور پتر کی سیاست پر آگے کہ ہم تمہیں مار دیں گے اور ہم تمہیں یہ کر دیں کہ یعنی کہ فیزیکل پنشمنٹ اور آپ جانتے ہیں یہ جو مشرق ہوتے ہیں یہ کافر قوم میں ہوتے ہیں دلائل کا مقابلہ دلائل سے نہیں کرتا تھی تو دلائل کا مقابلہ دلائل سے کرنا یہ تو درشت ہے اس طرح آپ چیزوں کا رد و بدل کرتے ہیں لیکن اس طرح مقابلہ ہوتا ہے کہ پیدل کا مقابلہ گاڑی سے تو نہیں ہو سکتا اور گاڑی کا مقابلہ جہاز سے نہیں ہو سکتا ایسا ہی دلائل کا مقابلہ تو دلائل سے ہونا چاہیے تو جب دلائل کا مقابلہ دلائل سے نہ ہو تو پھر یہی لفظ آتی ہے اس طرح عبرہم علیہ السلام نے اپنے باپ کو فرمایا یہاں آبا تھی ہے میرے پیارے ابا جاؤں ان کو یہ کہا کہ لا تابدی شیطان شیطان کی عبادت نہ کرو کامی ساری باتیں سمجھائیں دیکھیں ساری باتیں سننے کے بعد عبرہم کے باپ کو پڑی سمجھائیں اس نے کہا کہا لا ارجو مننا کیا عبرہم علیہ السلام آئندہ یہ بات نہیں کرنی ورنہ میں تجھے مار مار کے گھر سے نکال جاؤں گا اور تُو مشرق دور ہو جائے اس سے مراد یہ ہے کہ مشرق جو ہے یہ تنگ ذہن ہو اور جو دیندار ہے اس کا کھلا ذہن ہوتا ہے وسیع ذہن ہوتا ہے لہٰذا نبیوں کو یہ جواب ملتا ہے کہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھروں سے تمہارا اکاؤنٹ ہوں پر لیں اچھا یہاں پر ایک بات یہ آپ نے سمجھ لی ہوگی کہ یہ جو بدشگونی وہ اس لیے لے رہے تھے کہ حاکبات کی پہنوی کرنے کے ویسے گھروں کے اندر میں فساد پیدا ہوتا تھا اس کی وجہ سمجھتے تھے کہ شاید نبیوں کو ایسے لڑائی ہوئی اور یہ سمجھنے سے کانسل تھے کہ اصل میں نبیوں کو ایسے لڑائی اور یہ دردنا غذاب کی کئی شکلیں آپ جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی عبریم علیہ السلام کے لئے آگ جلائی گئی کتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ تفاصی میں ملتا ہے روایہ تولیتا ہے کتنی بڑی آگ پہلے کبھی نکلائی گئی اسی طرح اور بھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں آپ کو قرآن بھی اتجاد ملتا ہے اور آپ کو وہ تو عورت یاد ہے جو فیرون کی بیمی کہلاتی ہے اس کے بارے میں بائیول کندر آتا ہے دوسری کتابوں کندر آتا ہے اسے کروسی فکس کیا گیا تھا کروسی فکشن سے مراد ہے کہ اس کے زندہ جسم میں کیلگ لگائے گئے تھے یہ لوگ جو دین کا کام کرنے والے ہیں اسی طرح وہ آپ نے قرآن کی آیت پڑھی ہوئی ہے خندقو والے جو خندق میں گرادی گئے اسی طرح وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ تم نے تو بھی وہ تنگیاں صحیح نہیں ہے جو پہلی گوموں یہاں تک ان کے لوہے کی تنگیاں سے چین دیا جاتا تھا اور اس کے باپ جو وہ دین سے ہٹتے نہیں تھے اس کا مطلب ہے کہ حضر آپ دین پر عمل کرتے ہیں اور دین پر عمل کرتے ہوئے اس آیت کے مطابق جب آپ دوسرے آدمی کو بھی دین کی طرف لے کر آتے ہیں تو یقیناً آپ کو پریشانی کا سامنہ کرنا پڑھتا ہے آگے اللہ فرماتا ہے یہ بات سننے کے بعد نبیوں کا دیکھے طریقے کر کے آئے فرمایا نبیوں نے فرمایا تمہاری جو نحوست ہے وہ تمہارے ساتھ ہیں اصل میں نحوست وہ بدعامالی کی نحوست ہے اور نحوست یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں پر مہت لگا دی ہے تمہارے عمال کی وجہ سے خاتم اللہ و لا قلوب و لا سمی و لا افساری اس کی فیزیکل مثال برول ہے ایسے ہی ہے جس طرح ہم آپ بانٹر لے کر آتے ہیں جو پینے والی کولاز ہیں پیپسی ہو جائے یا کوک ہو جائے یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہم چاہتے ہیں جو کولا مشروبات کہلاتے ہیں اس طرح کی جو مشروبات ہے یہ ائر ٹائٹ بند ہوتی ہے سیل بند یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ جب تک اس کو سیل بند کو خاص لکے کھولا بوتل آپ کو فائدہ بھی دیکھتی کیا یہ بات پوریکٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ دیرمس بھی سم اوپننگ اوپننگ کا مطلب ہے سراخ اوپننگ کا مطلب ہوتا ہے نکلنے کی جگہ تو لہٰذا بوتل نیچے سے بند ہوتی ہے کہ گرنا چاہے اور اوپر سے اوپر ہوتی ہے کہ لوگ اس کو یوز کریں ہمیں نے اس میں بڑی غور سے سمجھنا ہے فیزیکل سائنسز والے سٹوڈنٹس کی بڑا اچھی طرح سمجھ لیں گے بلکہ میرا خیال ہے کہ عام لوگ بھی اس کو آسانی سمجھ سکتے ہیں ایک آپ شاپر میں کوئی دودھ لے کر آتے ہیں اسے بھی آپ کاٹتے ہیں کینچی سے یا بال لوگ مو سے کاٹ کے اس کے نصفات بنا گئے پھر اس کو ہنٹی میں ڈالتے ہیں یا اس پین میں ڈالتے ہیں اس میں ضرب کرنا ہوتا ہے آپ غور کریں کہ دل ہے دل نیچے ہے آنکھیں آپ کی اوپر ہیں کان آپ کی اوپر ہیں اور زبان آپ کی اوپر ہیں اب یہ جو کان ہے یہ اوپر ہیں دل نیچے ہے اللہ تعالیٰ نے کان کھولے رکھیں دل کو اللہ شباہ کے رکھا ہے اصل بات یہ آنکھوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھ سمجھنے کی دیکھنے کی صلاحیت دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ہواسے خمسہ دیئے ہیں یہ ہواسے خمسہ دل کی رہنمائی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کان سے سنتے ہیں وہ کان سے جو چھنٹے وہ دل تک پہنچتی ہیں آپ پہنچ رہی ہیں دل تک لیکن اگلا آدمی جو ہے نا اپنے دل کو کھول لیں گے لیتی نہیں ہے کیونکہ دل پر مور لگی ہوئی ہے آپ تو مزار سے لے آئے بوٹل لیکن گھارا آکے آپ نے اس کو کھولنے کی ضامت نہیں کی اور آپ نے تھوڑی دیوہ اتراز کمیں شروع کر دیا بوٹل فائدہ نہیں دے رہی بوٹل فائدہ نہیں دے رہی وجہ یہ ہے کہ آپ نے بوٹل کے نکل کو اپن نہیں کیا جو آپ نے صحیح بند رکھا ہوا ہے تو جب تک دل نہ کھلے اس وقت تک آدمی پر نصیحت اثر نہیں کرتی دل ہلکا کا بھی کھل جائے اور اس کے اندر ایمان اور دین آنا شروع ہو جائے تو انشاءاللہ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے اصل میں یہ نوست جون کیا اپنے عمال کی شامتی اس کو وہ نبیوں کے طور پر منصوب کر دیتے ہیں اب آپ اس کو پولیٹیکل ہی آج سمجھیں آج کال جو پولیٹیکل حالات ہیں جو پولیٹیکل حالات اس کے مطابق پولیٹیکل حالات کے مطابق پولیٹیکل حالات کے مطابق آپ سمجھیں ہے کہ آج کل ہمارے سیاسی حالات میں اس کو نا حیث آیت کو سمجھنے کیا ہے آپ میں سے کچھ شخص یہ بتائے گا کہ انیس سو سنتالی سے لے کر اب تک فیفٹی تھری پلس ٹونٹی دو سیونٹی فائی ویئرز گزر چکے ہیں تو سیونٹی فائی ویئرز میں کون سے مولانا عزرات یا کون سے عالم امدیر اعظم یا صدر پر سر آئی تنک اسلامی حکومت اور ابھی تک نہیں ہے تو مولانا نہیں بنے پی ایم اب دیکھیں چلے آپ حصہ کو پڑھ کی بتا سکتے ہیں نا کہ انیس سنتالی سے پاکستان اب تک دوزار بائیس تک کوئی مولوی آہ وزیراعظم نہیں بنا کوئی صدر وزیراعظم نہیں بنا اس طرح کا مولوی ہو صدر ہو کیسے ہے کہ نہیں جی سر آچھا اب آپ یہ اتنی بڑی اسٹری کو آپ نے رکھ لیا اور آپ نے کیپشن کیا لگا دی کیپشن لگا دی کہ ملک میں فساد کی وجہ مولوی حضر آتے ملک میں جو بھی پریشانی ہے اس کی وجہ مولوی حضر آتے اب یہ بات آپ کی تاریخ کے ساتھ بلکل کنٹرڈک کرتی ہے اگر آپ نے الزام لگانا تھا تو آپ الزام لگاتے ہیں ان لوگوں پر جو قدیریعظم بنے یا صدر بنے آپ کہتے ہیں کہ ان کی ویسے ہوگا ہے لیکن آپ کو ان پر تظہر نہیں چلا اور لوگوں نے کس کو کہنا شروع کر دی ہے جس بچارے کے پاس اپنے مسجد کی امامت تک موجود نہیں ہے مسجد کی امامت بھی بچانا کسی کے ثروع کروا رہا ہے تو ہم نے مولویوں کو ذمہ دار قرار دے دی وہ رسولوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وجہ سے معاشرہ قراب ہوا ہے اور رسولوں نے کیا کہا ہے تمہاری شامت ہے یہ جو نحوست ہے تمہارے عمال کی نحوست ہے اور آپ کو بتا ہے کہ عمال کی بھی نتائج مرتب ہوتے ہیں جو عمل آپ کرتے ہیں ایک اگر نیک عمل ہے وہ نیکی کو جنم دیتا ہے برا عمل برے کام کو جنم دیتا ہے شراب اللہ نے کرے کوئی آدمی پی لے تو فورا تھوڑے دیل پر اس کی عقل زائل ہو جاتی ہے اور اگر آدمی نماز پڑھے وضو کرتا تو وضو کرتے ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو فریش محسوس کرتا ہے اس کا مطلب ہے عمال کے نتائج نکلتے ہیں اور عمال کے نتائج جس طرح یہ ہے جس طرح پھال اور سبزیوں کے نتائج مختلف ہے اسی طرح عمال کے نتائج مختلف ہے جیسا آپ عمل کریں کہ ویسے نکلے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتشکوری سے منع کیا اور آپ علیہ السلام کی یہ جو ہے نا حدیث اور آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بستیوں میں پڑھاؤ نہیں کیا بلکہ آپ نے ہانڈیاں الٹوا دی اور آٹا ہوگا نہ پھکوا دی جب پتا چلا کہ یہ عذاب یا آفتہ بستی میں ٹھینے ہم تو آپ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پڑھاؤ اٹھانے کو حکم دیا اور کہا جو تم نے ہانڈیا ہوگا تو اس کو الٹا گر دوں اس کا مطلب ہے کہ برے عمال کی جو شامت ہے وہ آدمی جنزر موجود ہے اللہ یہ نہیں فرمایا کہ خود ہی ہوگیا بماغ قسمت ایدن ناز لوگوں کے عمال کی وجہ سے خرابیہ پیدا ہو رہی ہے آج کل بھی آپ دیکھ لیں اس آیت کو تفصیلاً بیان کرنے میں مقصد ہی ہے آج کل بھی یہ جو سوشل میڈیا کے وجہ سے خرابیہ پیدا ہو رہی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی دین کا مزاگ اڑایا جا رہے تو کون اڑا رہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ عمال کی اپنی نحوست ہے جو ہم عمل کرتے ہیں وہ نتائق مرتب کرتی ہے جب نتائق مرتب ہوتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ سامنے والا آدمی جو نصیحت کرنے والا وہ فرمایا آئین ذکر تم یعنی کہ تمہیں نصیحت کی جائے تو اس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ نحوست ہے نصیحت کرنا آر تم نے وارننگ سائنس نہیں بنایا جی آپ جتنے بھی معاشرے ہیں اس میں وارننگ سائنس لگے ہوتا ہے سڑکوں پر لگے ہوئے سڑکوں پر زیبرا کروسنگ ہے سڑکوں پر اشارے لگے ہوئے اب کوئی آدمی ہوشو آزمی یہ کہہ دے کہ زیبرا کروسنگ یوزلس ہے بلکہ غلط ہے اور یہ اشاروں کو ایکسٹینٹ ہوتے ہیں تو بتائیں اس کی بات کا تسکرین کیا جائے گی نہیں سر آپ تو یہ مانے گے بھی اشارہ تو فائدہ مند تیز ہے کہ اشارہ بند ہے ہم کھڑے ہو گئے تو فائدہ ہے اگر چاروں لوگ بھاگنا شروع کر دیں تو نحوست تو یہ ہے کہ کوئی آدمی اشارے کا خیال نہ کرے تو اس کا مطلب ہے اشارے فائدہ مند ہے اور دنیا کی ہر محضب سیولائی سوسائٹی کے تر اشاروں کا صور موجود ہے بلکہ لینز کا صور موجود ہے میں اکثر جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ ایک لین ہے جو ان انٹرپٹڈ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کروس نہیں کر سکتے اور یہ کہ چھوٹی چھوٹی لائنیں لگی ہوتی ہیں کہ آپ کروس آور ٹیک کر سکتے یعنی کہ ٹریفک کی ایک بقائدہ وارننگز ہے کریکٹ کے اندر وارننگز ہے ہاکی کے اندر وارننگز ہیں بیڈوینٹن کے اندر وارننگز ہیں اسی طرح پارون کے اندر وارننگز ہیں تو کیا وارننگ دینا کہ یہ آدمی ایدھر نہ جائے اور برائی برے انجام سے بچ جائے یہ نوست ہے نوست واصل میں یہ ہے کہ آدمی اس کے باوجود پرواہ نہ کرے اور اس شہرہ آپ پر بھاکتے جلا جائے فرمایا بلان تم قوم مشرفون بلکہ تم حادثے گزرے ہوئے لوگ حادثے گزرے ہوئے کس لحاظے ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے لئے حادث مقرر کی اور یہ نا مسئلہ سمجھنے والا ہے جو حادث اور لیمٹ ہے یہ ہر جگہ استعمال ہوتی ہے اور میں ذاتی جو میرا بہت تھوڑا متعلق ہے تو میں نے یہ آخذ کیا کہ دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جس میں حادث مقرر نہ کی ہے ہر آدمی ہاتھ کے اندر رہتا ہے ایک آدمی مکان لیتا ہے اس کی ادھے بناتا ہے دائیں بائیں کی بارٹنگ بناتا ہے وہ خود کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے اس گھر کے اندر اب کوئی نہ آنے پائے یہ میری یاد ہے یہ میری صلاحات ہے جنال بجہال ہے جو اندر آجے کوئی آدمی ہر آدمی نے اپنی حد بندی کی ہے اب سوال بیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اگر حد بندی کرتے ہیں مخلوق کی حد تو ہم نے مان لی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی حد وہ کس نے مان لی ہے اس ہمیں نوالی بات ہے اللہ تعالی نے حدیں بنائی ہمیں اس کا پابند بنایا تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ خالق نے خود ایک حد بنائی ہے ایک لیمٹ بنایا فرمایا گو اللہ تکر ابو ہا اس کے قریب بھی نہ جارا قریب نہیں جاؤ گے اب میں کچھ حدیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ آگے آپ کو سمجھ جائے سائنٹیفکلی اس وقت نہ کچھ لیمٹ بنی ہوئی ہے بلیڈ پریشن کی آپ بتا ست نے بلیڈ پریشن کیا ہے ڈاکٹرز کس بلیڈ پریشن کو ہوں کہتے ہیں کہ بڑا آئیڈیل ہے ون ٹین بائی ایٹی تھا سر جی بلکل ون ٹین ون ٹونٹی بائی ایٹی اب آپ نے حج بنا دی اب آپ نے اس حصول کو سامنے رکھتے ہو نا روزانہ چیکنگ کی اب آپ بتائیں جیسے ہی کسی آدمی کا بلیڈ پریشن ون فیفٹی انڈرڈ ہوتا ہے تو کیا وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ فورم داکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرتا ہے کہ جناب جو آپ نے بتائی تھی میرا تو سے آگے نکل گئے جی پریشان ہوتا ہے کنسلٹ کرتے ہیں لوگ اچھا اب وہ تو کنسلٹ کر رہا ہے لیکن اگر قرآن جیسے کو کنسلٹ کیا جائے پھر لوگ کہتے ہیں یہ تو بھی مسیطر بن گیا ہے یہ مسجد والا بن گیا ہے یہ یہ بن گیا اللہ تعالیٰ کی حدیں زیادہ حق رکھتی ہیں بلکہ اصل حق رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال نہ کیا جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حد سے آگے اب یہ اسراف ہے کہ قوم کے سامنے نصیت کی جا رہی ہے اللہ فرماتا ہے اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے گزر جائے اس طرح آپ نے بوٹلز کی حد مقرر کی ہوئی ہے ہر میں دیکھتا ہوں ہر گاڑی دیکھتے ہیں لوڈر اس کے اوپر ہاتھ لکھی ہوتی ہے کہ میکسیمم لوڈنگ کپیسٹی اتنی ہے دبل لوڈی چھوٹی تھی لے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے manufactured on this day and will expire on this day ضرورت کیا ہے کھانے دیں آپ آپ نے دوائیوں کا حض مقرر کرتی آپ نے میڈیسنز پہ لگا جی آپ نے انجیکشنز پہ اوپر رکھتی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کا توڑا جائے تو کیا کوئی نقصان نہیں ہوگا جو حال ہے کی ہی حدیں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیوں نہیں سید نقصان یا نقصان ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ جو آدم اللہ کی حدوں کو توڑے گا تو اللہ اس کو داخل کر دے گا آگ میں سامزار ہے اگر ہم جسم کے بارے میں آج کل جو مارا ماضی دور ہے جس کا معاملہ ہی جسم کے ساتھ ہے تو میں آپ کو مطلب چیلنج کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جسم کے بارے میں حدیں بنا لی گئی ہیں اور وہ لوگوں نے خود بنائی جسم کے بارے میں حدیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ جسم کی حد ہے جسم ایسے نہ ہو جسم جسم کی پریکشن یہ ہے جسم اس سے زیادہ تو آپ موٹے کلائیں گے اس سے زیادہ تو آپ پتلے کلائیں گے ہم نے ہائٹس کے لیہاں سے ویٹس بنا چھوڑے اتنی ہائٹس کے اتنا ویٹ ہونا چاہی آئیڈی ہے اس سے زیادہ ہوگا جس نے موٹا یا پتلہ ہے یا آپ نے چارٹس پڑے ہوں میں دائریز کے شروع میں لکھی ہوتا ہے یہ چارٹس کہ اتنا ویٹ ہے تو اتنی ہائٹس جی سیر بالکل اب یہاں پر اللہ تعالی وحدہ اللہ شریک ہوں ہمیں بنانے والا اور ہمیں وہاں بنانے والا فی ظلمات سلازن تین قسم کی اندھیرے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے وہاں پیدا کیا ہمیں شکل دی خالہ کا فسا ہوا اس نے فرمایا اس نے پیدا کیا فسا ہوا اور پھر اس نے اتنی خوبصورت مناسبت سے پیدا کیا اور آپ کو بتا یہ فسا ہوا کا نفس بڑا خوبصورت ہے تخلیق ایک علید عمل ہے تصویہ ایک علید عمل ہے اور تعدیل ایک علید عمل ہے آپ اس کو نا اپنے موبائل فون کے نمبر سے پیدا سکتے ہیں کہ آپ کا موبائل فون کے ایک دو ڈیجر آگے پیچھے کر دیے جائیں اس میں تعدیل نہیں رہے گی وہ آپ کا نمبر نہیں بنے گا بلکہ کسی اور کا بن جائے گا is it right or not yes sir ابھی آپ کے نام میرے اوپر شو ہو رہے ہیں جس کا نام فرزانہ ہے اس کے فرزانہ کے ایف کو اینڈ میں لے جائے زیڈ کو شروع میں لے جائے تو کیا ہوگا کسی اور کا نام بن سکتا ہے بلکل نام بگڑ جائے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حدوں کو غور سے دیکھنا چاہیے اور آج کل نا اس کا مقابلہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حدیں زیادہ حق رکھتی ہیں کہ ہم ان کو نہ توڑے نہ پامال کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے فَسَوَّا اللہ نے فرمایا یعنی کہ اللہ خورماتا ہے نفس کی قسم اور اس کی سووہا جس میں نفس کا تصویہ کی ہے فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا اللہ نے نفس کو دونوں چیزیں بتا رہی ہیں پوزیٹیو بھی بناتی ہے نیگیٹیو بھی بناتی ہے اور یہ میں نا چونکہ میرا سبجیکٹ ہے آپ کو بتا ہے ایک چھوٹا زبیجٹ ہوتا ہے زیرو آپ کو ہی ہنسہ لے جو بیسک کارڈینل نمبر دینا وہ زیرو سے نائن تک ہوتے ہیں یا اگر تمام نمبر زیرو سے نائن تک کے اندر سے بنتے ہیں آپ گوھر کریں آپ کو ہی ڈیجٹ بولیں سکس سیون ایٹ آپ کو بتا ہے اگر سیون کے رائٹ سائیڈ پر آپ زیرو لگائیں تو قیمت بڑھتی جاتی ہے سیون کے رائٹ سائیڈ پر زیرو لگائیں تو وہ بن جائے گا ستر پھر ایک اور لگائیں تو بن جائے گا سات سو پھر اور بن جائے تو بن جائے گا سات ہزار کیا یہ بات سمجھ آ رہی آپ کو جی سیر اچھا ذرا گاؤن کریں وہ زیرو آپ لیپٹ سائیڈ پر لگانا شروع کریں بڑھے گا نہیں وہی رہے گا ہاں وہی رہے گا وہ آپ محنت کر رہے ہیں آپ وہی ہیں سیون کے ذر دیکھ درو لگایا سیون ایٹا دوسرا سیون ایٹا تیسرا سیون ایٹا تو ہم میں بعض لوگ اتنے دنیا داری میں بنسے ہوئے کہ میں نے تو بہت کر رہے ہیں لیکن ان کے زیرو غلط جگہ لگ رہے ہیں جبکہ اللہ تعالی نے امیقایا کہ زیرو اس طرح لگاؤ جہاں قیمت بڑھتی ہے سیون زیرو سیون زبل زیرو یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوا جس طرح میں نے آپ کو موبائل نمبر کی ایزمپل دی ہے ہمیں تصویہ کرنا ہے اپنے عمال کا کہ ہمارے عمال جائز جگہ پر دروس جگہ پر ہو لہٰذا یہ نحوست کس کی ہے یہ نحوست ہمارے اپنے اندر جو اسراف موجود ہے اس کی ہے تو اللہ تعالی ہمیں اسے محفوظ فرمایا کیونکہ اللہ تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اس نے قرآن عزیز میں کہا ہے اب اللہ تعالی فرماتا ہے شہر کے ایک حصے سے جو آخری حصہ حقصہ اس سے رہا ایک آدمی راجل ان یہ آدمی دوڑتا ہوا ہے یا سا وہ دوڑا آتی اس کی حالت بیان ہوئی ہے کہ وہ دوڑتا ہوا ہے جا جو اس کا فیل ہے اور راجل ان اس کا فائل ہے وجہ راجل ان اور بیچ میں جو مرکب جاری اللہ نے استعمال کی ہے مرکب اضافی کے ساتھ اللہ تعالی فرماتا ہے آیا وہ شخص کس حالت میں تھا یس آ یہ اس کی حالت بیان ہو رہی ہے فیل مزارے کے طور پر کہ اس کی حالت یہ تھی کہ وہ دوڑتا ہوا رہا ہے یہاں دوڑتے ہوئے پر غور کریں تو یہ ہمیں بہت زیادہ سبق دیتا ہے ہمدردی کا کہ جب ہمدردی کرنی ہو کسی آدمی سے تو ہمیں دوڑ کے اس کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ آدمی کسی نقصان کے شکار نہ ہو جائے اللہ تعالی کی قرآن کی ایک ایک لفظ جو نا امیتہ ہی ایمانی سے اگاہ کرتا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی پریشان ہے اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ آگے اس کی پریشان نہیں جائے نا وہ دینی طور پر جا رہا ہے کہ یہ آدمی جہنم کئی دن بچہ ہے اور میں پھر آپ سے بار بار گزارش کروں گا کہ جو ہم نے فرق کیا ہوا نا دنیاوی اور دینی کاموں کا اس کو ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیاوی طور پر ہم نے کتنی فاسٹ سروسز رکھی ہوئی ہیں جیسے پاکستان میں ون ون کوٹو ہے وہ کیا چیز ہے جی ون ون کوٹو صحیح ایمبولنس آچھا وہ کیا اس کو ایسے ایسپلین کر سکتے ہیں کہ جیسے ہی گھر میں دنیاوی آگ لگتی دنیاوی آگ تو ہم نے فوراً ایک ایسی سروس بنائی جو فوراً پہنچے فوراً باگتی بھی پہنچے ایسے فون کریں فوراً پہنچے بلکہ ہم اسے میں ہوتے ہیں کتنی دیر لگا دی آپ یہ دنیاوی آگ ہے اللہ نہ کرے کسی گھر میں جہنم کی آگ لگی ہوئی ہو کسی آدمی کو جہنم کی آگ چھونے والی ہو اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَا تَسِبُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعِيَ وَلَا تَقْرَبُوا وَسْقُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ میں جو آدائم آئے کا محول سا یہ شفاہ حفرت تم لوگ آگ کے گڑے کے کنارے پر پہنچے ہوئے تھے یہ آدمی اس کے دل میں تڑب موجود ہے اور یہ تڑب ہم جولیوں کی ہم نفسوں کی ہمارے اندر ہوگی چاہیے اور یہ اللہ تعالیٰ نے شعور پرندوں کو بھی دیا ہوا ہے حتیٰ کہ چھوٹیوں کو بھی دیا ہوا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ نکلے اور جب باہر نکلے تو ایک بستی سے نکلے جو بستی چیونٹیوں کی بستی تھی جب نکلے تو آپ کو بڑا کر رو فرد تھا جین ساتھ ہے کوئی جین باندھے ہوئے ہیں کوئی جین جنابیوں کی لشکر کو چلا رہے ہیں کوئی بڑی بڑی دیکھیں اور بڑے بڑے لگن اور ان کا جو تخت ہے جو اب اس حالت میں ایک چیونٹی نا اس نے جب دور سے دیکھا تو اس کا اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ لشکر ہمارے قریب آیا نا تو ہمارا کچھ نہیں بچنا ہے تو ان کے پیروں میں لیچے کچھ لی جائیں گی تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نا وہ اپنی چھوٹی سی چیونٹی اس نے اپنی قومتی امدردی کی ہے کیا خیال ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے انسان ہمیں ایک دوسرے کی امدردی کرنی تھی ہے کہ نہیں بے شک سے اب اچھوٹی سی چیونٹی ہم دردی کر رہی ہے اور جو دیکھیں اس سے ہمیں دینی سمجھ ملتا ہے کہ اگر میں جنت میں جانے کے عمال کرنا شروع کر دی ہے میں نے اللہ کی توفیق سے تو کیا خیال ہے مجھے اپنی بہن اپنے بھائی کو اس کام پر ہی لگانا چاہیے بلکل لگانا چاہیے لہٰذا وہ اچھوٹی کیا کہتی ہے کہ چلو بھئی ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر جو ہے تمہیں اپنے پاہو میری سے رون دے اور سورہ نمل ہے یہ آپ کو سورہ نمل مل جائے گی پرانے بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بھاگا ہوا آیا اور کیا کہہ رہا ہے ہم بھاگے وہ کہاں جاتے ہیں ہم بھاگے ہو جاتے ہیں پیٹرول پمس پر ہم بھاگے ہو جاتے ہیں وہاں پہ جہاں دو کچار ملتا ہے ہم جاتے ہیں جہاں پہ دو سور کے ساتھ ایک فری ملتا ہے ہم وہاں جاتے ہیں جہاں دو بھلے رمضان ایک فری ملتا ہے اور یہ آدمی کی طرح جا رہا ہے یہ آدمی جا رہا ہے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے پالا اس نے کہا یا قوم یا میری قوم تمہارا کام ہے رسولوں کی تبا کرو رسولوں کی بات مانو رسولوں کی پیر بھی کرو اور وجہ اس نے کیا بیان کی یہ تبیو تمہیں ماننی چاہیے ان کی بات من لا یسالکم اجرن جو تم سے کوئی محافظہ نہیں مانتے یہاں پر یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول جو ہے وہ محافظہ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں اپنی دعوت کا محافظہ چاہیے یا ہمیں یہ چیز چاہیے یا ہمیں وہ چیز چاہیے ان کے اندر کوئی لالش نہیں ہے اس کے اندر کوئی ذاتی مفاض نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں کاروں پر حضرات کا ہوتا ہے عام میں سے اگر کوئی آدمی بزنس کمیونٹی سے واقف ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہر سال کلوزن ہوتی ہے تو ہمارے ہاں سوٹس اور یہ جو ہے سستے طور پر بیچے جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ سرمایہ دار جو ہے ہمارا فائدہ کر رہا ہے آپ کو معلوم ہوگا ان چیزوں کو رکھنے کے لیے جو کرایا درکار ہوتا ہے چونکہ ان کے پاس اس کو بچانا چاہتے ہیں لہٰذا وہ آنے پہنے جب دیکھتے ہیں تو ہمارا کپڑا جو ہے جس کا ہم نے گودام میں رکھا اس میں میں کرایا پڑھ رہا یا ہمیں پیئے کرنا پڑھ تو لہٰذا وہ اس طرح سلسلہ جلاتے ہیں کہ گودام بھی خالی ہو جائے اور ان کی جان بھی چھوڑ جائے اللہ تعالی یہاں فرماتا ہے کہ یہ دو چیزیں بتائیے یہ تو وہ تم سے عجر نہیں مانتے اور پھر فرمایا وہ محتدون اور وہ رائے راست پر ہیں ان کی جو پریویس اسٹری ہے اس کے اندر کوئی ایسا نقص نہیں اچھا یہ میں پیچھے ایک بات بتا دوں کہ تفاصیر میں اس آدمی کا نا حبیب نام آیا حبیب نجار بڑائی ہے نہیں یہ بڑائی کا کام کرتا تھا تو بارال ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ نام اس کا یہی ہے یہ کوئی اور ہے بارال وہ نام کیونکہ تفاصیر میں ذکر ہوا ہے اس کا اس لیے میں نے آپ کو یہ بتانا اللہ سے سمجھے آگے پھر میں وہ عمال ہی ہے وہ آدمی اپنے پارے میں کہہ رہا وہ عمال مجھے کیا ہوگی ہے یعنی کہ میں کوئی بے فکر تھوڑا ہی ہوں کہ لا عابد اللہ جی کہ میں اس کی عبادت نہ درو فتارہ نہیں اس نے مجھے پیدا کیا ابھی کتنی خوبصورت دلیل ہے عبادت اسی کی ہوگی جس نے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن جنگے اپنے احسانات گنواتے ہوئے کہ فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا لا تعالیٰ مونہ تم نہیں جانتے تھے شیئن کچھ چیز وہ پتہ ہی نہیں کہ ہم کس کے گھر پیدا ہوئے شیخ صاحب کے گھر پیدا ہوئے چولی صاحب کے گھر پیدا ہوئے ملک صاحب کے گھر پیدا ہوئے یہ پتہ نہیں ہے بادشاہ کے گھر پیدا ہوئے نہ ماں کی ماں نام کا پتہ نہ باپ کی نام کا پتہ اس طرح اللہ فرماتا ہے ان خلقنا الانسانا تیرا انسان جو بڑی باتیں کرتا ہے اور ہی دو در کی باتیں مارتا ہے تو دنیا میں نام نہیں لیا جاتا تھا ہماری پیدای سے پہلے ہمارا نام تھا دنیا میں کچھ چاچی مامی ہمارا ذکر کیا کرتی تھی ہماری پیدای سے دو سال پہلے تین سال پہلے تیار سال پہلے ہمارا دنیا میں کچھ نام تھا نہیں سی اور آپ کو یہ پتہ ہے یہ نا وقت واپس آنے ہی آنا جیسے ہی ہم فوت ہو جائیں گے تب یہ ہمارا نام ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اور ہمیں سب لوگ میت کے نام سے یاد کریں گے یہ کوئی نہیں کہے گا چوٹی صاحب کہاں رکھے ہوئے ہیں یا ملک صاحب کہاں رکھے ہوئے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ میت کی در ہے جنازہ کی در ہے یہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ چھوٹا سا نام جس کے لیے ہم ساری عمر اپنے رشتداریوں کو ملابیٹھتے ہیں لڑائیاں چھتے کرتے ہیں چھوٹا سا نام ہمارا فوراں ختم ہو جاتے ہیں سر سے باری آنکھیں پر تو ختم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کیوں نہ کروں پتانا نہیں جیسے مجھے پیدا کی ہے اور یہ تمام لوگ جانتے ہیں اللہ کے لابے کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے اور اگلی بات وَاِلَيْهِ تُرْجَوْن اور تم سب اسی طرح لٹائے جائے یہ بھی قائم ختم ہونے والا میں کلاس کو دوبارہ انچانا جرینج کروں گا تو پھر یہ دو ایک دعایات آ رہے تو اس پر